شہر اقتدار کے گرم موسم میں کسار مطالبات منوانے کے لئے سرگرم اسلام آباد پولیس بھی ہو گئی برہم مظاہرین پر ٹوٹ پڑی لاتھی چارل شیلنگ اور وارٹر کینن کے استعبال مظاہرین پر پتھراؤ اور پولیس بکتر بند گاڑے چھوڑ کر بھاگ گئی کسان اتحاد کی کئی رہنما کی رفتار حالات کشیدہ ہونے پر میٹرو بسر لچ موت پر اخراجات کتنے ہوں گے وصول یا کیا ہوں گی کونسی چیز ہوگی سستی کس پر لگے گا ٹیکس در ٹیکس وفاق بجٹ آج آ رہا ہے بجٹ کا حجم سنتالیس کھرب نوے ارب روپے رکھنے کی تجویز وفاق کے لئے نو سو پچاس ارب روپے مختص انف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو تیس سو پنتالیس ارب ملنے کا امکان بریٹ ایک سے سولہ کی ملازمین کے لئے تنخواہوں میں پندرہ فیصد سترہ سے بائس کے لئے دس فیصد تنخواہوں میں اضافتے کا امکان بجلی کے دو سو تین منصوبوں پر تین سو پچاس ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ امپوچٹ پھل اور سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی پیکٹ گوشت پر ٹیکس چھوٹ واپس لے لی جائے گی امپوچٹ پھل اور سبزیاں پر ریگولیٹری ڈیوٹی دس سے پندرہ فیصد بڑھانے کی تجویز بجٹ سے پہلے اکمرہ انجماد نے سر جوڑ لیے وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی بیٹھک وزیراعظم کی ارکان کو قومی زملی اخلاق میں بھرپور شرکت کی ہدایت بجٹ اخلاق میں اپوزیشن کے معاملے پر بھی اکمیت عملی پر غور کراچی میں انٹرمیڈیٹ کیس سالانہ امتحانات سندھ پروفیسرز ان لیکچرار اسوسییشن کا امتحانات کا بائکاٹ متعدد امتحان براکس پر اسازہ ڈیوٹی کے لیے نہیں آئے طلب اور والدین پریشان لاہور میں لیپٹوپ نہ ملنے پر طلبہ کا احتجاج امتحانات میں نوے فیسر نمبر لینے والے طلبہ کا بورٹ کے عمارت کے سامنے مجاہرہ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا ازلاس آج ہوگا ماہرین فلکیات کے مطابق آج پاکستان میں چاند دکھائی دینے کے امکانات کم ہیں جکم رمضان المبارک اعتوار 28 مئی کو ہو سکتی ہے سعودی عرب میں پہلا روزہ کل ہوگا پی آئی اے تیاروں سے منشیات برامدگی کا معاملہ ملکی بدنامی کے ذمہ داروں کا تائین کرنے کے لیے حساس ادارے متحرک پی آئی اے کے مختلف شعبوں کے لوگ ملوث گروہ منی لارڈرنگ کا کاروبار بھی کرتا ہے حصوصی رپورٹ روزنامہ نانٹی ٹو نیوز کا حصہ پانی دو بجلی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو گوادر میں پانی بہران اور بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف آل پارٹیز کا دھرنا شہریوں نے گوادر پورٹ روڈ بلوک کر دی گوادر بندرگاہ اور فش ہاربر جانے والی گاڑیوں کی روانی متاثر جنیوٹ میں وزیراعلا پنجاب کی ڈی ایچ کے اسپتال آمد سہولیات نہ ملنے پر مریضوں کے لوہیکین کا احتجاج انتظام میں نے لوہیکین کو اسپتال کے اندر جانے سے روک دیا مریضوں کو مشکلات کا سامنا مزفرگڑ میں کم سن بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد ویڈیو بنانے کا سکینڈل بلیک میل کرنے والا گروہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا سات ملزموں کے خلاف مقدمہ درج ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا سورج آگ بگولہ ہونے لگا لاہور فیصل آبا سرگودھا ساہیبال ملتان ڈی جی خان بہاولپور سکھر لڑکانہ اور نصیر آباد جوئین میں آج شدید گرمی اگلے دو سے تین روز کے دوران میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات والوں نے بتا دیا دریاقان میں دنیا کے دوسرے تبلوکامت شخص اجاز احمد کو غربت اور معذوری کے باعث مشکلات کا سامنا حکومتی توجہ اور سپورٹ کا منتظر اجاز احمد کا قدر آٹھ وٹ چار انچ ہے سکارٹلینڈ یارڈے منچسٹر حملے کے بعد گرفتار افراد کی شناخت ظاہر کر دی گرفتار چاروں افراد مسلمان ہیں عمر احمد محمد عبد ابو طاہر معمون اور نظیم علیہ السپچیل پر دہشتگردی کے فرد جرمائے پولیس تحویل میں دے دیا گیا ادھر برطان یعنی امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ بھی بحال کر دیا روس سے تعلقات کا معاملہ اور امریکی الیکشن میں مداخلت ٹرم کے داماد بھی ایف بی آر کے ریڈار میں آگئے روس کے ساتھ روابط کے سلسلے میں ایف بی آر صدر ٹرم کے داماد جائرڈ کشنر کی بھی تحقیقات کر رہی ہے امریکی اخبار کا دعویٰ ملتان میں رنگ رنگ فیشن چو ملتانی کڑیوں کے ریم پر جلوے موسمِ گرمہ اور عید کے پہناؤں نے آنکھیں خیرہ کر دی معصوبانہ انداز میں ریم پر واک کرتے بچے بھی اسی سے کم نہ تھے اور پاکستانی موفی کی کائک اور باب بند موفقار وجاہت اطرے حرکت خل بند ہونے سے انتقال کر گئے وجاہت اطرے فالش کے باعث لاہور کے مقامی اسپطال میں زیر علاج تھے وجاہت اطرے نے درجنوں فلموں کی موسیقی دی مشکل سے مشکل بندشین لگانے میں کمال حاصل تھا